مارا ساتھ ایک اور دیری ایکسپرٹ موجود ہیں تو ڈاک صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ بفلو فارمنگ اور ویلیو ایڈیشن یہ دونوں چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فرسٹ آف آل ڈاکٹر جیسر صاحب میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے جو نیو پروگرام سٹارٹ کیا ہے گھٹنی میٹرز کے نام سے میرا خیال ہے یہ اس نویت کا پہلا پروگرام ہے اس انتہائی اہم شعبے کے اندر جو پہلے نہیں تھا اور میرا خیال ہے اس شعبے کو کافی حد تک نظر انداز کیا گیا تھا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کافی سارے جو مسائل ہیں فارمرز سے لے کر کنزومر تک وہ سارے ا اور ان کے اوپر جو متعلقہ اداریں ہیں وہ کاروائی کریں گے اور پورا ان کے اوپر عمل درامت ہوگا جس سے اس شعبے میں بہتری آئے گی جہاں تک بات ہے آج انٹرنیشنل بفلو کانگرنس کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے پوری دنیا سے یہاں پر مندوبین آئے ہوئے ہیں ایک پورا ڈیلیگیشنز ہے مختلف کنٹریز کی ریپریزنٹیشن ہے میرے خیال میں بفلو فارمنگ کے حوالے سے میں دو تین اہم چیزیں گوش گذار کرنا چاہوں گا ایک تو میرے خیال میں سب سے امپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ بفلو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اساسہ ہے بلیک گولڈ ہے پاکستان گا لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کو اس کے صحیح اساسے کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا میرے خیال میں ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس اساسے کو اس کی صحیح جگہ پر استعمال کریں تاکہ اس اس کو پالنے والے اس سے مطلقہ جتنا پورا شعبہ ہے وہ صحیح مینوں میں ایک پروفیٹیبل انڈسٹری کی طرف جا سکیں دو تین میری اس میں سجیشنز آپ کہلیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بفلو کا دودھ جو ہے وہ گائے کے دودھ سے مختلف ہے اس میں فیٹ پرسنٹیج ہائی ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے اور گائے کا دودھ جو ہے نا وہ نورمل ہے پرابلم ہمیں میرے خیال میں یہ آتی ہے کہ جب ہم بفلو کے دودھ کو گائے کے دودھ کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اور ہم اس کو اسی پرائس پر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں جو گائے کے دودھ کی ہے مارکیٹ میں جو کہ انفیر ہے کیونکہ بفلو کی جو کاسٹ آف پرڈکشن ہے وہ ہائی ہے بفلو کے فارمر کو وہ اسی پچاسی نوے رپے لیٹر کاسٹ کرتا ہے وہ اس کو پچاس ساٹھ رپے کے اوپر بیچنا اس کے ل نقصان دے یہی وجہ ہے کہ ہم تنظلی کا شکار ہے جو اہم چیز ہونی چاہیے گومنٹ کی سطح پر اور اداروں کو اس کا کرنا چاہیے کہ وہ بفلو کے فارمر کو اس کے دودھ کی صحیح مارکیٹ ویلیو جو کے مطابق جو ہے اس کو ایک مارکیٹ پروائیڈ کریں اس میں جو سب سیجیشن یہ ہے کہ بفلو کے دودھ کو آپ لیکوڈ دودھ کی طرح یعنی لیکوڈ میل کیا ایک عام گریلو سطح پر پینے والے دودھ کی طور پر اس کو استعمال نہ کریں اس کی ایک سپیشل ویلیو ہے اس کو ویلیو ایڈڈ پروڈکس میں اس کی موزریلہ چیز بنانی ہے اس کے سپیشل ویٹنر بنانا ہے اور اس ویٹس میں یوز کرنا ہے اس کی کوئی بائی پروڈکس ایسی بنانی ہے جو زیادہ والیوم دے سکے تو اس کو اس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے پائلٹ پروجیکٹ کر کے جس کی دیکھا دیکھی کمرشل انویسمنٹ آئے اور بفلو کا دودھ اس انڈسٹری میں جائے جس سے فارمر کو ایک اچھی پرائس مل سکے تاکہ اس کی ایک نومکس جویں بہتر دوسری ضرورت میرے حال ہے میں انٹرنیشنلی تھوڑا سا سٹیڈی کر کے بفلو کی بریڈنگ اور جنیٹکس کو ہمیں تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کی جو صحیح اچھے انیملز ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنے چاہیے میں نیو ٹیکنالوجی بریڈنگ میں جیسے ایمبریو ٹرانسفر ہے انویٹرو فرڈیلائزیشن ہے ان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں بفلو کو زیادہ اچھا انیمل جو ہے ان کو ملٹیپلائی کر کے تو اس کی ایک نومکس کو فارمر کی ایک نومکس کو بہتر بنانا میرے حال میں بہت ضروری ہے تو یہ ایکی میسیج ہے اس ساری کانفرنس کا میرے حال میں کہ فارمر جو بفلو کو ریئر کر رہا ہے اس کی ایک نومکس کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے آج تو آنے والے سالوں میں وہ تنزلی کا شکار ہو کر آستہ آستہ ختم کر دے گا وہ گائے کی طرف شیفٹ ہوگا تینکیو بری مجھ بہت شکریہ رکھ سب موسیقی